دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے دیش کی سیر کے لیے لے جائیں گے جہاں کی سرکار فوجیوں کو اپنے ہی دیش کی مہلاؤں کا بلات کار کرنے کی اجازت دیتی ہے یہ دیش واقعی میں بہت زیادہ عجیب ہے اس کے رہن سہن اور لوگوں کے بارے میں جان کر آپ بھی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اس جگہ پہ جانے کے بارے میں آپ سپنے میں بھی نہیں سوچیں گے کیونکہ واقعی میں یہ جگہ کسی برے سپنے سے کم نہیں ہے اور ہم ایسا کیوں بول رہے ہیں یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آنت تک دیکھیں اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آنت تک اور ہمارے چینل انوکی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیں اس دیش کا نام ہے ساؤتھ سودان یہ ایک سینٹرل ایفریکن کنٹری ہے جہاں اس دیش کی آبادی ایک کروڑ اٹھائیس لاک کے آس پاس ہے اور آبادی کے حساب سے یہ دنیا کا پیچھترواں بڑا دیش ہے پر حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس دیش کی آبادی کا کیول 20% حصہ ہی شہروں میں رہتا ہے باقی سبھی لوگ گاؤں دیہات میں پچھڑی ہوئی زندگی جینے پر مجبور ہیں اس دیش کو بنے زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے 9 جولائی 2011 میں یہ دیش سودان سے الگ ہوا تھا اور دنیا کے نقشے میں ایک نئے دیش کے طور پر اوبرا تھا اسی لیے اسے دنیا کا سب سے نیا دیش بھی مانا جاتا ہے سودان سے الگ ہو کر اس دیش کو نام میرا ساؤتھ سودان لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دیش کی سب سے دلچسپ بات کیا ہے اصل میں اس دیش کے آجاد ہونے کے بعد ہی یہاں پر پیدا ہونے والے سب سے پہلے بچے کا نام انڈیپینڈنس رکھا گیا تھا لیکن اب اس کی قسمت دیکھئے آجادی نام سے پیدا ہونے والا یہ بچہ صرف ایک سال تک ہی زندہ رہ پایا اب اس کا کیا مطلب ہوا آپ اندازہ لگا لیجئے اس دیش کے بارڈر پر سودان ایتھوپیا کینیا یوگانڈا اور سینٹرل افریقہ ریپبلک جیسے دیش ہیں اس دیش کا سب سے بڑا شہر زوبا ہے جو کی کافی مشہور بھی ہے پر پھر بھی یہ دیش دنیا کے سب سے گریب دیشوں میں سے ایک ہے یہاں رہنے والے ادھکتر لوگ ایک دن میں ایک ڈالر سے بھی کم کم آتے ہیں پر آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اس دیش میں سب سے زیادہ تیل کے کوئے ہیں یہاں پر تیل اتنا زیادہ ہے کہ یہ دیش اپنی اکنومی کو چند دنوں میں ہی بہتر بنا سکتا ہے لیکن ساؤت سودان ایک لینڈ لوگڈ کنٹری ہے اس کے تمام پائپلائن سودان کے ذریعے چلتے ہیں مگر دوہزار بارہ میں دونوں دیشوں کے بیچ ہونے والی آپسی لڑائی کے چلتے تیل کی پیداوار کو روک دیا گیا جس کی وجہ سے ان دونوں دیشوں کی اکنومی تہس نہس ہو گئی جہاں آپس میں ہونے والی لڑائی کے چکر میں یہ دونوں دیش اپنی خود کی بربادی کرنے میں جھٹ گئے ہیں ورنہ ان کے پاس دیل کا اتنا بڑا بھنڈار ہے کہ یہ دونوں دیش کچھ ہی سمیہ میں ترقی کی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں یہاں رہنے والے 80% لوگ غاس فوس سے بنے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ٹوائلٹ تک کی بھی سویدھائیں موجود نہیں ہیں اس دیش میں رہنے والے کیول 16% بچے ہی سکول جانے کا سو بھاگیا پرابت کر پاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ ان میں سے کیول 2% بچے ہی پانچویں ککشا کے اوپر تک پڑھ پاتے ہیں باقی سارے بچے پانچویں ککشا تک آتے آتے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس دیش کو دنیا کا سب سے کم پڑھا لکھا دیش کہا جاتا ہے پر یہ بات آپ کو حق کا بکہ کر دے گی کہ سب سے کم پڑھا لکھا دیش ہونے کے باوزود بھی یہاں کے لوگوں کی انگریزی بلکل کسی بولٹ ٹرین کی سپیڈ سے نکلتی ہے اسی وجہ سے یہاں کی ادھکتر بولی جانے والی زبان انگلیش ہیں پر انگلیش کے علاوہ یہاں پر 60 سے بھی زیادہ الگ الگ طرح کی بھاشائیں بولی جاتی ہیں یہ لوگ کافی لمبے قد کے ہوتے ہیں اس لئے اس دیش کو لمبے لوگوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے پر ایڈز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دیش دنیا کا 31 سب سے بڑا دیش ہے اور یہاں کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی تو دھجیاں اڑی پڑی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہر سال 1000 بچوں میں سے لگ بھگ 1500 بچے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح ڈھنگ سے ہیلتھ کیئر نہیں مل پاتی ویسے آپ کو بتا دیں کہ اس دیش میں ایجپٹ سے بھی زیادہ پیرامیٹس موجود ہیں اس دیش میں اگر آپ کو کسی کی امیری کا اندازہ لگانا ہے تو اس کی گاڑیوں اور گھر سے نہیں بلکہ اس کے پاس موجود گائیں اور بھینس پر نظر ڈالنے پڑے گی کیونکہ یہاں رہنے والے امیر لوگوں کے پاس درجنوں کی سنخیہ میں گائیں بھینسے موجود ہوتی ہیں جو انہیں اچھا خاصا پیسہ بنا کر دیتی ہیں اور جو اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اسے سن کر تو آپ کا حیرانی میں پڑ جائیں گے جہاں ہمارے یہاں لڑکی کی شادی کرنے کے لیے لڑکی کے پریوار والوں کو لڑکے کے پریوار والوں کو دہیز دینا پڑتا ہے لیکن یہاں پر اس کا الٹا ریواز ہے ساؤتھ سودان میں مرد شادی کرنے کے لیے لڑکی کے پریوار والوں کو گائیں یا پھینس دہیز میں دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پر لڑکوں کی تلنا میں لڑکیوں کی زیادہ ویلیو ہوتی ہے پر یہ تو سکیے کا صرف ایک پہلو ہے کیونکہ چوکانے والی بات یہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کی ایک ریپورٹ کے مطابق ساؤتھ سودان میں ہی وہاں کی سرکار اپنے پوجیوں کو سیلری نہ دے پانے کی وجہ سے وہاں کی عورتوں کو بلات کرنے کی اجازت دیتی ہے یعنی آرمی والے اپنے دیش کی رکشہ کے لیے پیسے تو نہیں دے پاتے لیکن وہ جس کسی بھی محلہ کو چاہیں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں اور ایسا کرنے پر سرکار یا پھر کانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی کیونکہ ایسا کرنا بلکل بھی گیر کانونی نہیں ہے اس دیش میں بہت سارے قبیلے دیکھنے کو مل جائیں گے کیونکہ یہاں کے لوگ گروپس میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے خطرنا قبیلہ ہے اس کا نام ہے مونڈاری یہ لوگ اپنے یہاں اجنبیوں کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے اس لئے انہیں مارنے میں بھی جرہ بھی نہیں ہچکچاتے مونڈاری نام کے اس قبیلے کا کھانا پینا اور کچھ نہیں بلکہ ان کے پالتو جانور ہی ہوتے ہیں یہاں کے لوگ گائیں کو بہت پویتر بانتے ہیں اور اس کو اسی لئے کاٹ کر نہیں کھاتے بلکہ اس کے دودھ سے ہی اپنا بسر کرتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں یہ لوگ گائیں کے گوبر کو جلا کر اس کی راک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں تاکہ مچھروں اور دھوپ کی تپیش سے بچا جا سکے یہاں کے لوگ گائیں کے پیشاپ سے نہاتے بھی ہیں اور اسے پیتے بھی ہیں کیونکہ اس علاقے کے لوگ گائیں کے پیشاپ کو پینا پانی سے بھی زیادہ ساف ستھرا مانتے ہیں اس قبیلے کے لوگ زیادہ تر بنا کپڑوں کے ہی رہتے ہیں یہ لوگ اپنے سر پر راکھ یا مٹی کو مل کر گائیں کے پیشاپ کے نیچے اپنا سر ڈال دیتے ہیں جس سے ان کے بالوں کا رنگ ہلکہ لال ہو جاتا ہے ان کے مطابق یہاں رہنے والی عورتوں کو یہ بہت ہی آکرشد کرتا ہے یہاں کا ایک نظارہ تو اور بھی زیادہ عجیب ہے جب کوئی گائیں دودھ نہیں دیتی تو یہ لوگ اس کے پاس اس کا بچہ بھیج دیتے ہیں جب بچہ ماں کا دودھ پیرا ہوتا ہے تو گائیں کے تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے اور اگر گائیں کا بچہ وہاں پر موجود نہ ہو تو یہ لوگ گائیں کے پونچ کو ہٹا کر اس کی بیک سائیڈ والی جگہ ہے پر اپنے موہ سے فوق مارتے ہیں جس سے گائیں کا تھن ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس کے تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے اور ایک مجھے والی بات تو یہ ہے کہ یہاں پیدا ہونے والے انسانی بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے یہ بچے جب خود بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں گائیں اور سانڈ کے جو بھی نام پسند آتے ہیں وہ اپنا نام اسی کے نام پر رکھ لیتے ہیں اور پھر انہیں اسی نام سے پکارا جاتا ہے یہ لوگ عجیب بھلے ہوتے ہیں لیکن بہتی شانتی پریہ ہوتے ہیں جن کا ایک ماتر سہارہ ان کے پالتو جانور ہوتے ہیں جنہیں یہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں لیکن ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال سودان میں دھائی لاکھ گائیں چوری ہو جاتی ہیں اسی وجہ سے اب یہ لوگ اپنے جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے پاس ہتھیا رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کی گائیں کو چوری کرنے کی حمد نہ کر سکے اگر گھومنے فرنے کی بات کی جائے تو ایک ہفتے کے لیے یہاں ایک انسان کا ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپیہ تک لگ جائے گا جس میں آنا جانا بھی شامل ہوگا تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ یہاں پر گھومنے کیلئے جانا پسند کریں گے آپ کا جواب ہاں ہو یا نہ ہو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل انوکی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں دھنیا بات